یہ دیکھیں جی مسالہ جو اللہ کے اب ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے اس کو مرینیٹ کر کے جو ہے وہ نہیں رکھا جاتے ہیں اس کو اچھا یہ دیکھیں دونوں سائیڈے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ فرائے ہوگی ہے میں آپ کو قریب کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار قسم کی فنگر فیش جو ہے وہ فرائے ہوگئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں فنگر فری فیش ریسٹورنٹ سٹائل جو آپ نے اپنے کھائی ہوگی لیکن ریسٹورنٹ میں کس طریقے سے بنتی ہے اس کی ریسپی جو ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ دھولیا تھا فنگر فیش کو اور یہاں پر ون ٹیبل سپون جو میں اس کے سرکہ ڈالوں گی اور اس کو صرف ایک سے دو منٹ کے لیے رکھ دوں گی اچھا جی اس کو میں نے ایک باؤن میں جب ٹرانسفر کر لیا ہے سرکہ بھی لگا ہی ہوئے اب ایک منٹ ہو گئے تو اب میں اسے پانی شامل کروں گی دو کب جب آپ نے اسے پانی شامل کر دینا ہے جب میں نے اسے پانی شامل کر دیا اب میں کیا کروں گی اس طریقے سے جب آپ نے ہاتھ میں اس کو لینا ہے ٹھیک ہے اور ہلکے ہاتھ سے جانا آپ نے اس کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے سے کرتے ہیں زیادہ نہیں کرنا اس طریقے سے جب آپ پریس کریں گے اور اس طرح فش کا سارا پانی جب آپ نے نکال لینا ہے اچھا جی اب میں نے اس کو دھو کر نچوڑ کے اب دیکھیں اس میں پانی نہیں ہے اس طریقے سے اس کو اپنے جب نچوڑ لینا ہے اب اس میں ہم جائنا ون ٹی سپون ہٹ چیز ڈالیں گے کیونکہ جتنی ہماری فش اٹھنا ہی جائے وہ ہم نمک ڈالیں گے نمک جائے وہ پہلے بھی لگا ہوا ہے تو میں تھوڑا سا اس میں بس ہاف ٹی سپون نمک ڈالوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جی کالی مرشیں وہ بھی ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون جب کالی مرشیں شامل کر دینی آپ نے اس کے بعد لال مرشوں کا پاوڈر جو ہے وہ آپ ڈالیں گے اس میں ون ٹی سپون اچھا جی لال مرشیں ہو گئیں اس کے بعد ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں زیرا پاوڈر بھی جائے وہ ہاف ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جائے وہ ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں یہاں پر یہ ریڈ فوڈ اورنج فوڈ کالر ہے ٹھیک ہے یہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے لئے اس کو بنا لیے تو یہ اس کو جائے ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے جائے وہ مکس کر لینا ہے تاکہ مسالہ جائے وہ ہر جو فنگر فش یا نا اس کے اوپر جائے وہ لگ جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھا دی یہ دیکھیں ساری چیزیں جو اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہیں یہ بہت ہی جلدی جائے دو سے تین منٹ میں یہ آپ کی ریسپی جو ہے وہ آپ بلکل ریڈی ہو جاتی ہے اب ہم کیا کریں گے کون فلور لیں گے اور کون فلور کا یہاں پر میں ٹو ٹی بل سپون جائے نا کون فلور شامل کروں گی کیونکہ ہم فنگر فش ریسٹرین سٹائل بنا رہے ہیں تو ٹو ٹی بل سپون آپ نے کون فلور شامل کر دینا ہے اور ٹو ٹی بل سپون ہی میدہ شامل کر دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ میدہ سارا اور جو کون فلور ڈالے اس کے اوپر اچھ طریقے سے اس کی کوٹنگ ہو جائے لگاؤں گی یہ دیکھیں جی مسالہ جب اللہ کیا اب ہم نے اس کو فورن ہی فرائی کر لینا ہے اس کو مرینیڈ کر کے جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا ہے اس کو فورن ہی فرائی کیا جاتا ہے تو چلے اب ہم اس کو فرائی کر لیتا ہے پھر یہاں پر میں نے یہ بریک کرنگز لے گیا وہ بہت ہی باریک ہیں اگر آپ دھر میں بنا رہے ہیں تو اس کو اتنا باریک کرنا ہے یہ جیسے دادرہ سا ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو باریک کر لینا ہے اور ہم ریڈی میٹ لے رہے ہیں تو وہ تو پھر آپ کو باریک ہی ملیں گے اب میں کیا کروں گی ایک ایک جو ہے وہ آپ اٹھائیں گے فش کا پیس ایک ایک اٹھائیں گے ٹھیک ہے اسے کوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کو کھوڑا سکر کریں گے اس کو کھوڑا سکر کریں گے سارے فنگر جو بھی بیس ہیں فش کے اس کو پر اس طرح سے آپ نے کھوٹنگ کر کے پہلے ہی ڈکھ لینا اچھا دی یہ دیکھیں اس کے اوپر اچھے طرح سے بریڈ کرنگز کی کھوٹنگ ہوگی ہے وہ ایسا غرم کر سکتے ہیں sensible میں سے پھر اس کو رحم کی ہوتی کے پہلے میں چاہے serی کرسکام ویرś بودھ میں فمکے سکتے ہیں ڈکھ کر جسے ہیں بہت ہونڈ کھوٹ نڈیے اب رابی کیا گوٹنگ نے کہہ اس کو فریست کر سکتے ہیں اپنی خیز کی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں آپ نے جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھنا ہے میڈیم پہ اس کو پکانا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے تیار ہو جائے پن کے اپنے ہائی فلیم نہیں رکھنا ٹھیک ہے نائی لو فلیم رکھنا ہائی رکھیں گے تو اوپر سے یہ پک جائے گی اور اندر سے جو ہے یہ کچھی رہ گی اس سائیڈ کو جائے تقریباً پانچ منٹ جو ہے وہ ہم فرائے کریں گے دوسری سائیڈ کو جائے وہ تبدیل کر جائیں گے اس کو بھی پانچ منٹ آپ کیا کریں گے اچھا یہ پانچ منٹ ہو گئے اب ہم اس کی سائیڈ جائے ہو چینج کر لیں گے بہت ہی آرام سے یہ دیکھیں جو کتنا پیارا اس کے اوپر جائے ہے گولڈن سا جائے ہو کلر آگیا ہے اس طریقے سے آپ نے سب کی سائیڈ جائے ہو چینج کر لینی ہے اور اس کو بھی جانا ہم نے پانچ منٹ تک جائنا اس سائیڈ کو بھی اچھے طریقے سے پکا لینا ہے اچھا یہ دیکھیں دونوں سائیڈے بہت ہی اچھے طریقے سے جائے ہوگی ہے میں آپ کو کریب کر کے بھی تکاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار قسم کی فرنگر فیش جائے وہ فرائے ہو گئی ہے اچھا یہ اب اس کو میں نکال لوں گے اور اس طریقے سے ساری فیش کو آپ نے فرائے کر لینا ہے اور میں آپ کو فائنلوک پھر اس کے تکاتی ہوں اچھا یہ اس طریقے سے جائے نا آپ نے رنگ کاٹ لینا ہے پیاس کے یہ بہت مزی کے لگتے ہیں اس کو میرے نا رنگ بار بار نیچے گرے تھے تو فیش شیدہ میرے کی جو ہے اس کا پیس رکھ دیا تاکہ ہی نیچے نہ گرے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے ساری فیش جو بھی ہے نا اس طریقے سے ہم رکھ دیں گے اس طریقے سے جائے وہ آپ نے رکھ دینی ہے بہت ہی مزیدار گرما گرم یہ ہے آپ جب ٹرائے کریں گے نا اور بہت زیادہ آپ نے مجھے دعائیں دینی ہے تو اس کو جائے آپ نے لازمی لازمی ٹرائے کرنا ہے بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ بہت ہی پسند آنے والی ہے اس طریقے سے جی یہ ساری آپ کی تیار ہو گئی ہیں ان کو آپ نے اس طریقے سے رکھ دینا ہے اچھا جی تو یہ فینگر فیش جائے وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار ہو یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ کرسپی جو ہے نا یہ بنی ہے ٹھیک ہے اس کو جائے وہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا سکتی ہوں تو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں روکہ میں اپنی پسند کا پیس ہوں تیاروں سے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ کتنی مزے کیا ہے اور بہت ہی مزے کیا یہ بنی ہے اس کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہو کیا تو اس کو اب ہم یہاں رکھتے ہیں اور ساتھ میں یہ چٹنی میں نے بنائی ہے اور اس چٹنی سے نا فنگر فش کا مزا جائنا بہت ہی دبالا ہو جاتا ہے اور اس کو آپ نے اس کے ساتھ لازمی ٹریکنا ہے ستاب کیچپ اور مائو کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کے لئے سوچھ لگی ہوگی خوشے ہیں عباد رہے دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ